کیا آپ کو پتا ہے کتنے سارے لوگ ہیں آج جو خودکوشی کر لیتے ہیں پرابلمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ World Health Organization بتاتا ہے ہر دو سیکنڈ میں ایک انسان خودکوشی کرتا ہے attempt ہر دو سیکنڈ میں دنیا میں جو statistics ہے اس سے calculation جب کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے دو سیکنڈ گزرے ایک آدمی نے خودکوشی کوشش کر لی دنیا میں ہر دو دو سیکنڈ میں ایک انسان خودکوشی کرنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن ایک عجیب بات یہ بھی بتاؤں گا کہ World Health Organization statistics سے پتا چلتا ہے کہ 20 لوگ خودکوشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ہی مرتا ہے انیس مرتے ہی نہیں ہیں ان کی موت نہیں لکھی تھی اور جو ایک مر گیا نا وہ خودکوشی نہیں کرتا تو بھی مریا تھا کیونکہ اس کی موت کا وقت آ گیا تھا تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں تو اپنی جان دے دوں بھئی جان دینا تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تم کوشش کر سکتے ہو لیکن مرو نہیں مرو اللہ کی ہاتھ میں انیس لوگ مرتے ہی نہیں ہے بیس میں سے دو اید بیس میں سے ایک انسان مر رہا ہے کیا پتا چلا زندگی موت ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے جب موت لکھی ہے تو آئے گی لیکن ہاں جائز طریقے سے مرتے ہو حلال طریقے سے یا حرام موت مرتے ہو جہنم کی آنگ میں ہمیشہ سزا پانے والی موت مرتے ہو کیونکہ من قتل نفسہو بشیئین ادوی بابیہی فی ناری جہنم سی بخاری کی حدیث ہے جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرتا ہے اسے اسی چیز سے جہنم کی آنگ میں سزا دی جائے گی